اب میں ایک ان روز میں دیئے گئے ڈیٹا کو سلیکٹ کرتا ہوں پھر اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے اب سپوز میں کولم ڈ اور سی کے درمیان ایک اور کولم انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کی لیے میں ڈ کولم پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور انسٹ کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں تو اب ایک نیا کولم کریٹ ہو گیا ہے سپوز اس کولم میں میں ٹوٹل مارکس ریفلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ایزیوم کیا ہے کہ میرے پاس فار سبجکٹ ہے یعنی انگلیش، اربی، میتز اور سائنس تو میں یہ بھی ایزیوم کرتا ہوں کہ ہر سبجکٹ کے ہنڈرڈ مارکس ہے تو اسی طرح ٹوٹل مارکس ہو گئے ہیں فار ہنڈرڈ تو میں نے یہاں پہ فار ہنڈرڈ ٹائپ کیا اب یہ فار ہنڈرڈ مارکس تمام کینڈیڈیٹس کے لیے ہیں جو میں نے یہاں پہ بی کولم یا نیم کولم میں ریفلیکٹ کیے ہیں تو میں یہاں پہ یہ فار ہنڈرڈ مارکس ہر کنڈیڈیٹ کے نیم کے اگینس اسی دی کولم میں ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے دی ٹو سل کو دوبارہ سیلکٹ کیا پھر میں اس سیلکشن کے بوٹم رائٹ کورنر پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے آتا ہوں جب یہ فلس سائن بن جاتا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں ہولڈ رکھتا ہوں اور نیچے ڈریک کرتا ہوں تو اسی طرح اب ہر کنڈیڈیٹ کے نیم کے اگینس فور ہنڈرڈ مارکس کولم ڈی میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ٹوٹل مارکس ہے جبکہ یہ اپٹین مارکس ہے تو اب میں پرسنٹیج معلوم کروں گا یعنی ایک وائیڈ یا اپٹین مارکس کا پرسنٹیج اگینس دی ٹوٹل مارکس کیا بنتا ہے تو اس کیلئے میں جے ون رو میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں پرسنٹیج ٹھیک ہے اب میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنٹیج جیسے ہی میں نے ٹائپ کیا تو اس پر وہ فورمیٹ سپلائی ہو گئے تو میں یہاں پہ ایک وائیڈ ٹو کا سائن ٹائپ کروں گا اور پھر پہلے کینڈیڈیٹ کے ایک وائیڈ مارکس کا سل سلیکٹ کروں گا میں اس کو منوالی بھی کر سکتا ہوں اور اس پر کلک کر کے بھی اس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ٹو سل آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو گیا اگر میں منوالی ٹائپ کرنا چاہوں تو میں آئی ٹائپ کروں گا اور پھر ٹو ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ سلیکٹ ہو گیا پھر ڈیوائیڈڈ بھائی تو ڈیوائیڈڈ بھائی ٹوٹل مارک ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل مارک ڈی ٹو سل میں ریفلیکٹ ہو رہے ٹھیک ہے تو میں ڈی ٹو سل کو سلیکٹ کروں گا پھر سٹیریک کا سائن ٹائپ کروں گا اور پھر ون ہنڈرٹ ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے یعنی مجھے دو سو ستا سٹ بٹا چار سو انٹو ہنڈرٹ یعنی پرسنٹیج چاہیے اب میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کینڈیڈیٹ کے جو اپٹین مارکس ہے وہ ٹوٹل مارکس کے سکسٹی سکس پوائنٹ سیون فائپ پرسنٹ بنتے ہیں اگر میں باقی کینڈیڈیٹس کے پرسنٹیج مارکس معلوم کرنا چاہو تو اس کیلئے میں اس سل کو دوبارہ سیلیکٹ کروں گا اپنا ماؤس پوائنٹر اس سیلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے جاؤں گا جب یہ پلس سائن بن جائے تو میں اس کو کلک کروں گا اس کو ہارڈ رکوں گا اور اس کو نیچے ڈریک کروں گا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جیسے ہی ہم یہ فنکشن اپلائی کرتے ہیں تو مایکروسافٹ ایکسل اٹومیٹکلی ریفرنس سلس کو اپ ڈیٹ کرتا ہے فور اگزامپل اگر میں سکسٹی سکس پوائنٹ سیون فائپ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے مجھے ریفرنس سلس بتا رہا ہے کہ ڈی ٹو اور آئی ٹو اگر میں اس پہ ڈبل کلک کروں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ریفرنس سلس آئی ٹری اور ڈی ٹری ہے اسی طرح میں اگر اس پہ ڈبل کلک کروں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ریفرنس سلس آئی ٹو اور ڈی ٹو ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ریفرنس سلس یہ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ کرتا ہے اگر آپ یہ فنکشن اس طرح اپلائی کرتے ہیں اسی طرح میں اگر ہر کینڈیڈیٹ کے اپٹین مارک کا ایوریج نکالنا چاہو تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں سپوز میں ایک کولم میں لکھتا ہوں ایوریج ٹھیک ہے اور پھر انٹر کی پریس کرتا ہوں اب یہاں پہ میں فنکشن دوں گا اس ایکل ٹو ایوریج ٹھیک ہے اور پھر بریکٹ شروع ٹھیک ہے اور اب میں ریج دوں گا کہ کون کون سے ڈیجٹس کا آپ نے مجھے ایوریج دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار ڈیجٹس ہے ہر کینڈیڈیٹس کیلئے میں نے یہ چاروں ڈیجٹس پہلے کینڈیڈیٹ کے لیے سیلیکٹ کیے ٹھیک ہے اور سیلیکشن کے بعد پھر میں بریکٹ بند کرتا ہوں اور انٹر کی پریس کرتا ہوں تو اس کینڈیڈیٹ کے جو ایوریج مارک بن رہے ہیں وہ سکسٹی سکس پوائنٹ سیون فائف ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر اس کو دوبارہ سیلیکٹ کرتا ہوں ماؤس پوائنٹ ریس سیلیکشن کے باٹم رائٹ کورنر پر لے کے جاتا ہوں اس کو کلک رکھتا ہوں ہالڈ رکھتا ہوں اور پھر ڈریک کرتا ہوں تو باقی کینڈیڈیٹس کی جو ایوریج مارک سے وہ بھی یہاں پر ریفلیکٹ ہو جائیں گے اسی طرح میں اگر یہ معلوم کرنا چاہو کہ ایک خاص کینڈیڈیٹ نے سب سے زیادہ مارک کس سبجیکٹ میں لیے تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں پہلے میں اس سیل کو سیلیکٹ کروں گا جہاں پر میں یہ ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہوں سپوز میں ایوریج سیلیکٹ کرتا ہوں اور پھر یا پھر میں ٹائپ کرتا ہوں اس ایکول ٹو میکسیمم میکسیمم کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے تو سپوز میں پہلے کینڈیڈیٹ کے میکسیمم مارکس معلوم کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ان چاروں سبجیکٹ کے ایک وائیڈ مارک کو میں نے سیلیکٹ کیا یعنی میں نے یہ ریج دیا اب میں بریکڈ بند کرتا ہوں اور انٹر کی پریس کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کا ہائیسٹ سکور انگلیس سبجک میں ہے جو سیونٹی تری ہے اسی طرح میں اگر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی خاص کینڈیڈیٹ نے کون سے سبجک میں کم سے کم سکور کیا ہے تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں پہلے میں اس سل کو سلیکٹ کروں گا جہاں پر وہ مینیموم نمبر میں ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو سپوز میں اس کو جی ایٹ سیل میں ریفلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے جی ایٹ سیل کو سلیکٹ کیا اس ایکول ٹو ٹائپ کیا پھر ایم آئی ان ٹائپ کیا یعنی مینیموم پھر بریکٹ شروع اب میں ورینج سلوٹ کروں گا جس میں مجھے مینیموم نمبر معلوم کرنا ہے تو سپوز میں یہ دوسرے کینڈیڈیٹ کیلئے کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی ای ٹو سیل سے لے کر ایس ٹو سیل تک جتنی بھی سیل سے اس میں مجھے مینیموم نمبر دیکھا ہے جو کم سے کم نمبر ہو ٹھیک ہے پھر میں بریکٹ بند کرتا ہوں اور انٹر کی پریس کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو مینیموم نمبر ہے وہ فوٹی تری ہے اور اس نے مجھے یہاں پر وہ ریفلیکٹ کر کے دے دیا سپوز میں کسی جگہ پر موجودہ ڈیٹ یا ٹائم انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی بہت آسان ہے اس کیلئے میں ٹائپ کروں گا اس ایکول ٹو نو نو مطلب اب اس ڈیٹ ہے اور آٹھ بچ کر سنتالیس منٹ ہے آپ یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے آٹھ بچ کر سنتالیس منٹ ہے اسی طرح میں اگر آج کی ڈیٹ انسٹ کرنا چاہو تو اس کیلئے میں ٹائپ کروں گا اس ایکول ٹو ٹو دے اور پھر چھوٹی بریکٹ شروع اور چھوٹی بریکٹ بن اور پھر انٹر کی پریس کروں گا تو آپ دیکھئے ٹائم ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے صرف ڈیٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اب سپوز میں اس ڈیٹا کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح میں اپنے مایکروسافٹ ایکسل کی زوم بھی توڑی سی کم کرتا ہوں تاکہ میرے ورکشیٹ پر دیئے گیا تمام ڈیٹا سنگل سکرین پر ڈسپلے ہو ٹھیک ہے اور سپوز میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی سپیسیفائیڈ سیلز کونٹ کروں کہ ان کی تعداد کیا ہے تو اس کی لئے میں ایک فنکشن استعمال کرتا ہوں پھر بریکٹ شروع کروں گا اور پھر سیل کا رینج دوں گا ٹھیک ہے سپوز میں یہ سیلز کونٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ کتنے سیل ہے وان ٹو تری اور اسی طرح وان ٹو تری فور فائف ٹھیک ہے یعنی یہ ففٹین سیلز ہے تو میں چوٹی بریکٹ بند کرتا ہوں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھی یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ففٹین سیلز ہے اور جب میں اس پہ دوبارہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا بھی رہا ہے کہ یہ کون کون سے سیلز ہیں تو امید ایڈی ایر ویورز کے آپ مائکروسافٹ ایکسل میں پرسنٹیج، ایوریج، ڈیٹ، نو اور دیگر ایمپورٹن فنکشنز کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید ایمپورٹن کمانڈز کے بارے میں بتاؤں گا شکریہ شکریہ